موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار اللہ قرآمانی مہاراش میں بارہ دسمبر کو کوٹ میں ایک بڑی سنوائی ہونے والی ہے ادو اٹھاکرے کی اس یاج کا پر جس یاج کا میں ادو اٹھاکرے نے یہ مانگ کی ہے کہ ان چودہ ودائیکوں کو ایوگ یہ قرار دے دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے پارٹی کے اس سنویدان کا علنگن کیا اس کے بعد ایک ناشندے کے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا تو ایسے میں اب اس بڑی سنوائی کو لے کر کے کئی طریقے سے نظریں بنی ہوئی ہے کہ کوٹ کے فیصلے کے بعد کا ایک ناشندے مکہ منتری بنے رہے پائیں گے مہاراش کے یا پھر انہیں استیفہ دینا پڑ سکتا اور ساتھی بی ایم سی چناؤں سے پہلے اگر یہ فیصلہ آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اثر جو ہے بی ایم سی چناؤں پر بھی پڑیں گے اور ایسے میں اگر بات کی جائے تو لگتار تیس ورشوں سے جس استیتی میں شہسینہ پارٹی بی ایم سی میں اپنی دعویداری کو بنائی ہوئی ہے اسے ایک بار ایک ناشندے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے دونوں نے مل کر کے ایک بڑی چناؤتی اس بار دینے کی جو ٹھان رکھی ہے تو ایسے میں کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر ایک ناشندے کو بڑا جھٹکہ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ادھو تھاکرے کو ایک بڑا سیاسی طور پر فائدہ ہوتا نہ سرائے گا آج کورٹ کے ان تمام مددوں کو لے کر کے جو ہے نیوز روم میں بیٹے تمام سیوگی سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ دراصل کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد مہاراش کی سیاست کی دشاہ اور دشاہ کس طریقے سے بدلے گیا اور ساتھی ادھو تھاکرے کی کیا ستہ میں واپسی کو لے کر کے باتیں کی جاری ہے وہ ممکن ہے یا ابھی بھی انتظار کی گھڑی ادھو تھاکرے کے حق میں بنی ہوئی ہے تو میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں یہاں پر کشش ان سے بات کرتا ہوں سمجھتے ہیں کہ دراصل مہاراشٹر میں اس سمیں کیا چل رہا ہے اور ایک ناشندے نے جس طریقے سے تمام سیاسی دعوے کیے ہیں یہ بھی کہا ہے کہ بی ایم سی میں بھی اس بار جو ہے شیوسینہ کو اکھار پھیکا جائے گا اور ساتھی بی جے پی کی ایک ناشندے کی سرکار بی ایم سی میں بننے جا رہی ہے تو کیا واقعی میں زمینی حقیقت وہی نظر آ رہی ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بی ایم سی چناؤں میں لگتا ہے یہاں پر جو شیف سینا تھی پوری وہی جیت حاصل کرتی نظر آئی ہے اور کئی نگر یہاں پر ایم ایلی کی بات کیجئے تو وہ ابھی بھی ادھر تھاکرے کے ساتھ ہی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایم شندے اتنی آسانی سے جیت پائیں گے ایک بڑی چناؤتی ان کے سامنے بی ایم سی چناؤں اور بات رہی ہے پر دیکھیں بی جے پی پارٹی کا سپورٹ تو بی جے پی پارٹی کا سپورٹ لگتا ہے ایک ناشندے کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخری میں جا کر کوئی نہ کوئی ایسا کھیلا کھیلا جائے جس سے ایک ناشندے کی جیت ہو جائے لیکن ادھر تھاکرے اس وقت پوئی طریقے سے شور ہو کے بیٹھے ہے کہ یہاں پر جنتا کا ساتھ بھی انہی کے ساتھ ہے دیکھا جائے تو اور یہاں پر ان ویدھائے کو کبھی کیونکہ ابراہر یہ دیکھیں ہمیں اگر چناؤں نہیں ہوئے یہاں پر بغاوت دیکھی گئی ہے تو ایک ناشندے یہاں پر مکھے منتری بنے لوگوں نے تو یہاں پر ادھر تھاکرے کو یہ چناؤ تھا جنتا کا جو پورا سمرت ہے وہ ادھر تھاکرے کو ہی ملتا نظر آئے گا لیکن اس سے میں جس طریقے سے مہاراشتہ اور کرناٹک کا جو سیما ویواد ہے وہ لگتار گہراتا چلا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کرناٹک کے مکہ منتری ابو مئی نے بیان بازی کی ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مہاراشتہ کے کئی ایسے گاؤں ہیں جو کرناٹک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس بیان کو لے کر کے راج تھاکرے نے پلٹوار کیا ہے اور ساتھی اکناہ شندے کو بھی لٹاڑا ہے تو ایسے میں کیا اب یہ مانا جائے کہ راج تھاکرے کی واپسی ایک بار شہوسینہ کی طرف ہو سکتی ہے کیا گڑبندن کے ستی بند سکتی ہے کیونکہ راج تھاکرے اس طریقے کا بیان دیتے کبھی نظر نہیں آئی جب سے آسطہ کا پریورتن ہوا ہے مہاراشتہ دیکھیں یہاں پر ہم یہ قیاس لگائے نہیں سکتے کہ راج تھاکرے ایکناہ شندے کے ساتھ جائیں گے راج تھاکرے اگر جاتے ہیں تو بی جے پی کے ساتھ جائیں گے وہ موڈی سرکار کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ایکناہ شندے کا خود کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے انہوں نے تو پارٹی سے بگاوت کے اس کے بعد جا کے یہاں گڑبندن کر لیا اب مان لیجی کہ ان کے ویدھائک یہاں پر ان کے ویدھائک یعنی کہ ایکناہ شندے کی ویدھائک یہاں پر بگاوت کرتے ہیں تو ایکناہ شندے کہ سرکار گر جائے گی تو راز ٹھاکرے اگر ان پر تنجبی کسر ہے یا ان پر سوال بھی اٹھائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مدے کو دیکھ کر وہ سوال اٹھائے کیونکہ یہ جو مہاراستر اور کرناٹکا کا مدہ ہے وہ لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے پر ہفتہ مہینہ لگ بگ یہاں پر ہونے والے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ شندے نہیں یہاں پر دیویندر فرنویز کے ساتھ زیادہ جانا پسند کریں گے ہاں پر راز ٹھاکرے تو عدف ٹھاکرے کی طرف تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ ابھی کوئی بھی آثار ہے عدف ٹھاکرے کا ساتھ دینے پر کیونکہ انہوں نے یہی بات کی تھی کہ عدف ٹھاکرے وہ سارے سنسکار بھول گئے وہ ساری چیزیں بھول گئے جو بالا ساہب ٹھاکرے جی اپنے سمیے پر کیا کرتے تھے تو راز ٹھاکرے ان کے ساتھ نہ جاگی پی جے پی کی سائٹ ضرور جا سکتے ہیں بلکل راز ٹھاکرے نے ستہ گٹھن کے بعد ہی جو ہے دیویندر فرنویز کی تاریفوں میں قصیدیں پڑھے تھے تو ایسے میں اس طریقے کے سنکیت بھی مل رہے ہیں کہ وہ بی ایم سی چناؤ میں بھلے ہی اکیلے چناؤ لڑے لیکن باہر سے سمرتن جو ہے سرکار بنانے کے سمیے میں ضرور بھارتی جنتہ پارٹی کو دیتے نظر آئیں گے میرے ساتھ دیپک ہے ان سے بھی سمجھتے ہیں کہ اس سمیں سترہ دسمبر کھولے کر کے جو ایک بڑی چرچہ ہو رہی ہے کہ اس دن ایک بڑا مارچ ادھو تھاکرے کے دوارہ نکالا جائے گا اور اس میں ایم وی اے گڑبندن کے تمام ساتھی دل بھی شامل ہوں گے تو یہ کیا ایک بڑی ہنکار مانا جائے گا یہاں پر بی ایم سی چناؤ سے پہلے ماحال بنانے کا اپنے پکش میں ادھو تھاکرے کے دوارے مہاراستر کی ستہ میں سب سے پہلے راجی پال ہٹانے کی مانگ کی جا رہی ہے راجی پال کی ایسے معاملوں پر خاصا نظریں ہوتی ہیں کہ راجی میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف بارہ دسمبر کو شیف سینہ کی معاملے پر بھی بڑی کارروائی ہوگی یہاں پر چناؤ آئیوک کی تو اس پر بھی نظریں رہیں گی اور اسی کی بیچ آپ یہ بات کہنا چاہ رہے کہ کوٹ کے فیصلے سے کہنے گئے شندے کا اسٹیفہ کنفرم ہوتا نظر آئے گا اس کی پیچھے کی بھی کچھ وجہ ہے سترہ دسمبر کو جو ایم وی کے یہاں پر جناکروش ریلی دیکھنے کو ملے گی اس کا ایمپیکٹ رہے گا کیونکہ کچھ نہ سے صحیح کچھ بہتری صحیح کہ آپ کرو گے وہ مدے جنتا کے بیچ اٹھاؤ گے جن مدوں پر شندے کی یہاں پر سرکار دھیان نہیں دے رہی ان مدوں کو جنتا تک پہنچانا چاہتے ہو تو وہ ایک اچھا سندیش رہے گا اور ایک اچھا یہاں پر نظری رہے گا کیونکہ رہول گاندی کی بھارت جوڑ یاترہ یہاں پر کافی چارچاؤ میں تو یہ یاترہ بھی کافی چارچاؤ میں ہو سکتی ہے رہی بات کوٹ کے فیصلے کی تو کوٹ یہاں پر دلیلیں سننے کی بات پکش یہاں پر سننے کی بات تبھی کوئی یہاں پر جانکاری دے گا اسٹیفہ یہاں پر اتنی آسانی سے تو خیر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر اب مکھے منتری پت پر یہاں پر ایک ناشندے اور مکھے منتری پت سے کسی کو ہٹانا اس کے لئے کافی کچھ یہاں پر کانونی کارروائی ہوتی کانونی پرکریا ہوتی ہے اگر ویدائی کی پت سے ہٹتے تو مکھے منتری پت سے ہٹیں گے لیکن مکھے منتری پت سے ہٹنے کے لئے کافی کچھ کانونی یہاں پر پرکریا ہوتے تو اس کے تحت یہاں پر تمام باتیں دھیان نکھنی ہوں گی تو ان چودہ ویدھائکوں کو لے کر کے میں نے پہلے بھی سوال پوچھا ہے کشش سے کہ اگر ان کو ایوگ یہ قرار دیا جاتا تو کیا یہاں پر بہمت کے اس جادوی آکڑے کو ایک ناشندے پانے میں کامیاب ہو پائیں گے کیا ستہ ان کی بچ پائیں گی دیکھیں ستہ تو بچ جائے کیونکہ نردلے ویدھائکوں کا سمرتہ نے اوپر سے ان سی پی کانگریز اور شف سینہ کی اور ویدھائک توڑنے کی کوشش ہے وہ چودہ نہیں سنکھیا وہ ہے پاندرہ ویدھائک اور ایک مکھے منتری ٹوٹل سولہ وہ سنکھیا ہے جس میں جو ایک ویدھائک تھے یعنی شندے ویدھائک تھے لیکن وہ آج مکھے منتری کے طور پر ہے تو پاندرہ ویدھائک کے ساتھ ایک مکھے منتری اور ان پاندرہ ویدھائکوں میں کئی منتری بھی بن چکے ہیں یہ بات دھیان نکھنے کی بات ہے جیسے دیپک کے سرکر کی بات کر لے تو یہ سے بڑے بڑے تمام چہرے ہیں جو منتری پت پر ہیں جن کو منتری منڈل میں جگہ ملی ہے جو بی سی منتری منڈل ہے اس میں جگہ ملی ہے تو یہ ایک ان کے لئے بڑی بات ہے تو یہاں سے اگر ودائی کی جاتی ہے تو ساری کنیکٹڈی جو کہہ سکتے باتیں ہیں ودائی کی سے منتری بنے منتری سے سی ایم یہاں پر کہہ سکتے بنے تو وہ سارے پد ان کے حاصل جاتے نظر آئیں گے بلکل اور سیوگین سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت بارہ دسمبر اور سترہ دسمبر دو اہم تاریخ جو ہے مہراشت کی سیاست میں مانی جاری ہے کیونکہ بارہ دسمبر کو کوٹ میں ایک بڑی سنوائی ایک ناشندے کے خلاف ہونے جاری ہے اس یاجکہ پر جو یاجکہ ادھو تھاکرے کے دوارہ دائر کی گئی تھی سپریم کوٹ میں اور یہ مان کی گئی تھی کہ دراصل جن طریقوں کا استعمال کر ایک ناشندے نے اپنی سرکار کو بنایا ہے وہ طریقہ جو ہے اگر سمجھتہ نہیں ہے تو ایسے میں کیا بارہ دسمبر کو کوئی اہم فیصلہ سننے کو مل سکتا ہے مہراشت کی سیاست کے اگر دشتر کون سے بات کریں دیکھیں فیلحال دیکھا جائے تو بارہ دسمبر کی جو تاریخ رہی تھی اورار اس کو ایک بار پھر سے آگے بڑھا دیا گیا ہے اب دعوی یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ تیرہ جنوری کے دن اب فیصلہ سنایا جا سکتا ہے کیونکہ پانچ ججز کی جو سمجھتہانک پیٹ ہے جو یہاں پر ججز ہیں وہ یہاں پر ایک ساتھ اپستت نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کہیں نہ کہیں اس ریٹ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے تو تیرہ جنوری کے دن فیصلہ ہوگا اور دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو اس یہاں پر سنوائی میں آخر کر کیا کچھ اہم فیصلے سنائے جا سکتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلے گئے کیونکہ اب تک جتنی بھی تاریخیں بدلی گئیں جتنی بھی فیصلے سنائے گئے ہیں اس میں کوئی اہم جانکاری اب تک تو سامنے نہیں آئی لیکن شندے کورٹ کے ایسے کئی نیتہ رہے ہیں جنہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو جاہر سی بات ہے آپ کو چار سے پاس سال کا انتظار کرنا ہوگا اور محض دہائی سال کا وقت رہ گیا ہے شفصینہ کی سرکار کو یہاں پر پھر بعد میں ویدھان سبا چناب ہے نہ صرف سال دوزار چوبیس میں لوگ سبا چناب ہوں گے جو ماملہ جو رہا مانیستر ہوتل میں جا کر وہ بیٹھ گئے تھے وہ اب تک لمویت ہے سپریم کورٹ میں تو اس پر فیصلہ نہیں آیا وہ تو سولہ سے سترہ ویدھائیک رہے پائلٹ کو انکلوڈ کرتے تو یہاں پر اٹھارہ سے اننیس یہاں پر سنکھیا پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر تو چالیس ویدھائیکوں کا بات ہے اور دوسری طرف ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے بانوے ویدھائیکوں کا ماملہ گہلود گھوٹ کی سرکار کے تو ایسے میں دیکھا جائے ابھی تک اس ماملے پہ سنوائی ہونا تو باقی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ادھب گھٹ کی جو مہلہ نیتا ہے یہاں پر سوشما اندھارے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جنوری کی مہینے میں سرکار گر جائے گی تو بپکش کی طرف سے تو دیکھا جائے تو بار بار سرکار گرتی ہوئی دیکھی جاری ہے لیکن یہ تو سپریم کورٹی ڈیسائیٹ کرے گا کہ آخر کار ایک ناشیندے کو مکھے منتری پت پر رہنا چاہیے یا فن نہیں لیکن اس سے میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے منتری منڈل وستار کو لے کر کے دوسرے منتری منڈل وستار کی بات لگاتار شروعاتی دنوں سے کی جاری ہے لیکن اب تک منتری منڈل کا وستار ایک ناشیندے کی سرکار نہیں کر پائی تو کیا ایک ڈر کوٹ کا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے کئی ویدھائیک ہیں ان باغی ویدھائیکوں میں جو ادھو تھاکرے کی سرکار میں منتری ہوا کرتے تھے لگ بگ آٹھ ایسے چہرے ہیں اور ان چہروں میں سے کئی چہروں کو جو ہے بڑی ذمہ داری نہیں ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مند میں ایک سوال ضرور ہے فرنویز کولے کر کے تمام باتیں کئی بار ایک ناشیندے گھٹ کے ویدھائیکوں نے رکھی ہے کیونکہ ان کو ناراضگی ہے تو کیا دیویند فرنویز جو کہ اپمکہ منتری بھی ہے ان کے خلاف اگر آپ ایک طریقے سے کہیں کہ موچے بندی ہوتی ہے تو کیا باغی ویدھائیک ایک بار شوسینہ کی طرف رکھ کر سکتے کیا اس طریقے کی استثی بن سکتی ہے اس طریقے کی استثی ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے ابراہر کیونکہ یہ رازنیتی ہے یہاں پر دل بدلتے ہوئے نیتا اکثر نصر آتے ہیں اب بات یہاں پر شندے گھٹ کی ہے ادھب گھٹ کی ہے تو سسما اندھارے نے ایک بات کہی تھی انہوں نے یہی کہا تھا چار سے پانس ویدھائیک ان کے سمپرک میں بنے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی ماتوشری میں واپسی ہو سکتے لیکن کب ہوگی اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا دوسری طرف ناسک سے جو سہاس کاندے اپنی ناراضگی کو جاہر کرتے ہوئے نظر آئے کہ بیٹھوں میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا ہے انہیں آمنتری تک نہیں کیا جاتا ہے وہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آئے تھے منتری دادہ بھوشے کے لیے اور ایک ناراض شندے اب ناراض ویدھائیکوں کے لیے فیصلے لیے بی جے پی کے پردیش ادیقش چندر شکھر باون کلے کے ساتھ انہوں نے حال ہی میں بیٹھک کی تھی اس بیٹھک میں اہم فیصلے لیے گئے شیط کالین ستر کے شروعات ہوئے اور دوسری طرف یہاں پر منتری منڈل کے گٹھن کو لے کر بھی یہاں پر چرچہ ہوئے ہیں تو فیلحال دیکھا جائے پدوں کی لالسا یہاں پر شندے گھٹ کی ویدھائیک رکھے ہوئے ہیں اگر انہیں پد نہیں ملتے ہیں تو اجید پوار کا یہی کہنا ہے کہ سولہ ویدھائیکوں کی ایوگیتہ پر جو فیصلہ آئے گا اس کے لحاظ سے اس کے آدھار سے اور یہاں پر اگر منتریوں کو ویدھائیکوں کو وہ پد نہیں دیا جائے گا اس کے آدھار پر یہاں پر سرکار گرتی ہوئی نظر آئے گی تو فیلحال دیکھا جائے ماتوشری میں واپسی کس کس کی ہو سکتی ہے وہ ہمیں وقت کے ساتھ پتا چلے گا کیونکہ شندے گھٹ اور فڑنویز گھٹ میں کہیں نہ کہیں رار پڑتی ہوئی فیلحال تو نظر آ رہی ہے صرف اور سریف منتری منڈل کے گھٹھن کے چلتے بلکل ہے سمنجس کی ستھی مہاراشت کی سیاست میں بنی ہوئی ہے کوٹ کے بھیتر جو ایک بڑا ایک طریقے سے سنوائی ہونے جارہا 12 دسمبر کو اس دن بھی لگتار پل پل کے اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے کہ سرکار سرکشت رہ پائے گی یا پھر انہیں استفادہ دینا پڑ جائے گا اس کا اثر ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنیواز